بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے لوگ پھر دوبارہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی ویزا کب اوپن ہوگا ہم نے دبائی جانا ہے ویزا کب اوپن ہوگا ورک ویزا کب اوپن ہوگا جو ہے ریزیڈنٹ پرمنٹ ویزا کب اوپن ہوگا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹورس ویزا کب اوپن ہوگا اور ویزر ویزا کب اوپن ہوگا سارے ویزوں کے بارے میں لوگ میسیج کریں میں اس میں آپ کو پھر دوبارہ سے اگین بتانے لگوں کہ بھائی کیونکہ سب کو میں کمنٹس میں ایک جیسے میسیج یعنی کہ نہیں کر سکتا بہت زیادہ میسیج آتے ہیں تو اس لیے میں ویڈیو بنا دیتا ہوں جس کو نہیں بھی پتا اس کو پتا چل جائے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپ ڈیٹ صاحب تک پہنچ دی رہے اور باقی لوگوں کا جواب یہی ہے جو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی وبا بھڑتی جا رہی ہے جب یہ وبا کرونا کم ہوتا جائے گا لوگوں کے اندر تو یہ پھر جب دیکھیں گے ابھی تو اپنے ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے وہ نہیں سمالے جا رہے تو مزید لوگوں کو کہاں سے لے کے آئیں گے جو ابھی ملک میں کام کر رہے ہیں ان کو وہ فارق کر رہے ہیں مزید ورک پرمنٹ کو کہاں لے کے آئیں گے ٹوریس ویزے والے اپنے اپنے ملکوں امریکہ یورپ واپس چلے گئے ہیں آپ کو گھمائیں گے کیسے ٹوریس میں بھی چلے جائیں گے تو آپ گھومیں گے کہاں سے تو کرفیو لگا ہوا ہے جب تک اور ریزیڈنٹ پرمنٹ کہاں سے لیں گے لوگ ریزیڈنٹ پرمنٹ والے فسے میں دبائی جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے لیں وجہ کیا ہے میں آپ کو صرف حقیقت دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ کرونا دنیا سے اور دبائی سے اس کی تعداد کم ہو جائے گی تو انہوں نے فوراں کھول دینا کیونکہ اس میں دبائی جو چاہ رہا ہے وہ پٹرول سے چاہ رہا ہے دوسرا ٹوریس سے چاہ رہا ہے پوری دنیا سے لوگ ٹوریس ادھر سے آتے ہیں ادھر شاپنگ کرتے ہیں آہ آہ دیوٹی وہاں پہ جو بھی ہے وہ شاپنگ کے لیے آتے ہیں ان کا جتنا کرنسی ریڈ اپ جاتا ہے وہ صرف ان کا جتنا پیسہ دبائی میں کٹھا ہوتا ہے وہ ٹوریس سے ہوتا ہے جتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا انہوں نے وہ سب کچھ جو ہے وہ صرف ٹوریس کی وجہ سے ہی بنایا اور ان کی امکم بھی جو زیادہ ٹوریس سے ہے تو پٹرول بھی ہے اس وقت زوال کی طرف جا رہا ہے ٹوریس کو وہ اپن دوبارہ سے کرنے کے لیے پورا انتظام کر رہے ہیں پوری دبائی کو وہ بلکل سپریے کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ائرپورٹ کو وہ بڑے بڑے اچھے انتظام کر رہے ہیں کرونا کا ٹیسٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ سب کچھ بڑی تیجی سے کر رہے ہیں ان قریب جو ہے ٹوریس ویزا ویزر ویزا سب ویزا انشاءاللہ اپن ہو جائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ کرونا کی تعداد نیچے نہیں آئے گی اس وقت تک انہوں نے کرفیو ختم نہیں کرنا کرفیو ختم نہیں کریں گے تو آپ اگر دبائی آ بھی جائیں گے تو کسی دفتر میں بھی نہیں جا سکتے واپس بھی نہیں آ سکتے یہ سارے مسئلے یہ حقیقت ہے میں نے کہا آپ کو پھر دوبارہ سے بتا دوں جو لوگ بھول چکے ہیں اپنا خیار رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے سلام علیکم